مزفر پر میں ایک گھر سے ایک ساتھ چار چار ارثیاں اٹھ گئے گاؤں میں ماتم چھا گیا ہر طرف چیخ پکار مچی تھی ماں پتہ اور ان کے دو بیٹوں کی ارثی جہاں سے گجری پریجن کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئے شنیوار کو ویشالی میں سرک حادثے میں پتی پتنی اور ان کے دو بچوں کی موت ہو گئی تھی سبھی کا رویوار کو انتم سنسکار کیا گیا کلواری گھاٹ پر انتم سنسکار میں گاؤں کے لوگ کی بھیر جمع ہو گئی کملیش مہتو کی گھر پر چاروں اور چیخ پکار مچی ہے پریجن کی چتکاروں سے پورا محلہ گمگین ہو گیا شنیوار کی دیر رات کملیش کے بری بھائی راکیش پوش ماتم کے بعد شف کو لے کر مزفر پر کے کانٹی تھانا چھیت اس دن اپنے گاؤں کلواری پہنچی سرک حادثے میں کملیش کا پورا پڑیوار ختم ہو گیا جن میں کملیش مہتو ان کی پتنی رنگکو دیوی بیٹا انکت اور امن شامل تھے شنیوار کو کملیش اپنے پریوار کے ساتھ سسرال سے سادھی اٹینڈ کر اپنے گھر مزفر پر واپس لوٹ رہے تھے اسی دوران ویشالی میں پاتے پور تھانا چھیتر کی چکنوٹا چوک کے پاس ان کی گاری اور ٹرک کی ٹکر ہو گئی حادثے میں پورا پریوار سہید گاری کے ڈرائیور کی موت ہو گئی شنیوار کو ویشالی میں کملیش کی کار کی سامنے سے آ رہی ٹرک سے سیدھی بھرت ہو گئی دونوں گاریوں کی رفتار زیادہ تھی ٹکرانے کے بعد ٹرک نے کار کو قریب سو میٹر تک گھسیر دیا تھا یہ ٹکر اتنی جوردار تھی کہ کار کے پرخچے اور گئے وہیں ٹرک کے سامنے کا حصہ بھی ڈامج ہوا تھا مرتک کملیش کے دو بھائی اور تین بہن ہیں بڑے بھائی راکیش مہتو کی چھوٹی کلیانی پر فلیکس بورٹ کی دکان ہے کملیش مہتو کو دو بیٹے تھے بڑا بیٹا شولہ ورشیہ انکت نووی ککچھا کا چھاتر تھا وہیں چھوٹا بیٹا چودہ ورشیہ امار آٹھوی ککچھا کا چھاتر تھا ان کی سیتیس ورشیہ پتنی رنکو دیوی ہاؤس وائف تھی سرک در گھٹنا میں سبھی کی موت ہو گئی کملیش پیسے سے ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے وہ راج مستری کے ٹھیکیدار تھے لوگوں کا گھر بنوانی کا کام کرتی تھے ہم کل گھر پہ نہیں تھے ہم بھی ریلیشن میں گئے تھے سادی سما روح میں جب ہم سارے چار کے قریب اپنے گھر پہ پہ پہنچے پہنچتے ہیں مجھے معلوم چلا کی ایسے سے ہوا پھون کر کے گرامنیش سے ہمیں پتا کیا گھٹنا کی جنکاری صحیح ملی معلوم چلا کی سسوار گئے ہوئے ہیں کملیش جی پڑی پڑی بار کیسے سادودھا سے وابسی میں جو ہے یہ گھٹنا ایسا ہوا یہ ایسا گھٹنا اس ور سے ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ میری تاتما کو سانتی دے اور ایسی گھٹنا کسی انپریبار کے ساتھ نہ ہو اس ور سے بھینتی ہے کہ یہ بہت ہی کسی پریبار سے چارچار لاز ایک ساتھ ملے نکلے اور پریبار سن ہو جائے سماپت ہو جائے کوئی پریبار میں بچا ہی نہیں اس سے بڑی دکھ کی بات کیا ہو سکتی ہے ساڑک در گھٹنا میں موام جی کی رہنے کی رہنے کی موام جی کی رہنے کی موام جی کی رہنے کی رہنے کی موام جی کی رہنے کی موام جی کوش سے جہاں تک سامارت ہوا موام جی کی رہنے کی 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 موام جی کی رہنے کی